سیدی فاجہ سے کا عرصہ فیضہ دیگئے تو اس کو بہت سے سارے لوگ جو ہیں وہ حرام کہتے ہیں پاگلپن کہتے ہیں دیوانگی کہتے ہیں تو اسی تعلق سے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ میں مجنو کا آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں مجنو جسے آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مجنو ہے یہ امام حسن علیہ السلام کے دور کا ہے اور پیر نصیر الدین علیہ الرحمت والرزبان کی میں نے ایک تقریر سنی تھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجنو کو سب سے پہلے مجنو کہہ کر مولا حسن علیہ السلام نے ہی بلایا تھا کیونکہ اس کا نام جو تھا وہ کیس تھا لیکن سب سے پہلے مجنو اسے مولا حسن علیہ السلام نے کہا کہ تو تو مجنو ہو گیا تو پاگل ہو گیا اس کے بعد سے اس کا نام مجنو پڑ گیا تو اس کا ایک باقیہ جو کتاب عشق الہی میں لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ حضرات سے ایک چھوٹی سے گجارش ہے کہ آپ ہمارے چینل حسنی نیٹبرک کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آپ کو ایسی ہی اولیہ اکرام سے جڑی ویڈیو ہمارے چینل پر ملتی رہیں گی تو ایک دفعہ مجنو کو کسی نے دیکھا کہ وہ کتے کے پیر کو چوم رہا تھا جو کتہ ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ناپاک جانبر ہے انسان اسے چھونا بھی پسند نہیں کرتا لیکن مجنو کتے کے پیر کو چوم رہا تھا جب کسی نے اس سے پوچھا ہے مجنو تو ایسا کیوں کر رہا ہے تو اس نے کہا میں اس کتے کے قدموں کو اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ یہ لیلہ کی گلی سے ہو کر آیا ہے اب ایسے عقل میں خرابی آئے انسان کو مجنو نہ کہا جائے تو پھر اور کیا کہا جائے گا تو مجنو ایک شیر پڑھتا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ میں لیلہ کے گھر کی دیواروں کا تواف کرتا ہوں کبھی یہ دیوار چومتا ہوں کبھی وہ دیوار چومتا ہوں اور دراصل ان گھروں کی محبت میرے دل پر نہیں چھائیے بلکہ اس کی محبت جو ان گھروں میں رہتی ہے یہ ایک دنیا بھی محبت جو کہ مجنو کے اوپر تاری تھی یہ اس کا عالم ہے تو اب ایک بندہ جو اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتا ہے اور پیرتا ہے تو اس محبت کا عالم کیا ہوگا کیا اس کی محبت میں وہ بندہ اس دیواروں کو چوکھٹ کو نہیں چومے گا اور وہ جگہ جس پر پیر و مرشد کے قدم پڑے ہوں وہ شہر جس پر پیر و مرشد نے اولیا اکرام نے عظمت بکشی ہو تو اس کو چومنا کتنے بڑے شرک کی بات ہو سکتی ہے وہ پیر نصیر الدین صاحب کا اشار جو ہے ایک شیر ہے کہ تُو ہمیں نہ مل سکا تیرے رہ گزر کی زمیں سہی تُو ہمیں نہ مل سکا تیرے رہ گزر کی زمیں سہی ہمیں سجدہ کرنے کا کام ہے جو وہاں نہیں تو یہی سہی اور ایک شیر یہ بھی ہے کہ جانے والے تیرے قدموں کے نسان واقعی ہیں ہم تو سجدے انہی راہوں پہ کیے جاتے ہیں ہے نا تو اب جو کچھ لوگ جو خاص طور صور رزوی سلسلے کے ہمارے بھائی ہیں وہ اس پر جیدہ تر اعتراض کرتے ہیں تو اس تعلق سے فتابہ رزویہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاظل بریل بھی کیا فرماتے ہیں کہ جن مقامات کی مٹی حضور علیہ السلام کے جزد پاک کو لگی ہے ان راستوں مشاہد اور مواقف کے میدانوں کی تعظیم فضاؤں کی تقریم ٹیلوں اور دیواروں کو بوسا دینا مناسب ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور کہ جو میرے دادا پیر ہیں حضور مقصود الالیہ سرکار ان کا جو مزار ہے وہاں پر ان کے پیروں مرشد حضور سلطان الالیہ خواجہ صوفی محمد حسن شاہ خواجہ حسن سرکار کے مزار کا نقشہ بنا ہوا ہے تو لوگ نماز پڑھتے ہیں یا پھر دھندری شریف جب جاتے ہیں تو پھر اس نقشے کو بوسا دیتے ہیں اس نقشے کو چومتے ہیں اس سے ہم سب کا یہ ماننا ہے میں بھی اس نقشے کو چومتا ہوں ہمارا یہ سب ماننا ہے کہ اس سے ہمیں نفع حاصل ہوگا تو اس پر بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نقشے کو چومنے کا کیا مطلب ہے تو اس میں آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ نقشے نالین پاک بعض علماء اکرام اولیاء اکرام فتح ویرزبیہ میں لکھا ہے کہ بعض علماء اکرام اور اولیاء اکرام کاغذوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک اور آپ کے روزہ مبارک کا نقشہ بناتے تھے اس کو بوسا دیتے تھے اسے آنکھوں سے لگاتے تھے اسے سر پر رکھتے تھے اور اس کے بارے میں جو ان کے مرید ہیں ان کو بھی بولتے تھے کہ تم بھی انہیں بوسا دو انہیں آنکھوں سے لگاؤ نالین پاک کو اسے سر پر رکھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے نقشے کو جو کہ کتابوں پر یہ کسی بھی چیز پر بنا ہوا ہے اسے بوسا دینے سے اسے سر پر رکھنے سے دنیاوں اور آخرت میں نفع حاصل ہوگا یہ صرف نالین پاک کے نقشے کی برکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نالین پاک ہے اس کے نقشے کی برکت ہے تو کہنا یہی ہے کہ جس چیز کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء اکرام سے جس چیز کو بھی نسبت ہو گئی وہ شہر ہو دیوار ہو یا کوئی بھی چیز جسے پیرو مرشد کی نسبت ہے اس چیز کی تعظیم ہم پر جروری ہے تو کوئی بندہ گلی کونچوں کو چومتا ہے دیواروں کو چومتا ہے تو یہ اس کی محبت ہے یہ اس کی بے خودی کا عالم ہے اور میری بھی یہ دل کی خواہش ہے کہ میں جب کبھی بھی عجمیر شریف جاؤں گا آج تک مجھے پہنچنے کا موقع نہیں ملا ہے اللہ کا بھی کرم کرے سرکار غریب نباز مجھے بلائیں تو میرے یہ دل کی خواہش ہے کہ میں اس زمین کو چوموں گا جہاں پر میرے خواجہ رہتے ہیں یہ میرے دل کی اپنی ایک کیفیت ہے اور میں انشاءاللہ ایسا ضرور کروں گا جبکہ مجھے میرے خواجہ عجمیر شریف میں بلائیں گے ایک مجنوع جو کہ لیلہ کے گھر کا تواف کرتا ہے یہ دنیا بھی محبت کا عالم ہے تو اگر کوئی بندہ پیر و مرشد کے مزار کا تواف کرتا ہے یہ اسے چومتا ہے تو یہ اس کی محبت ہے اس کی بے خودی کا عالم ہے آپ اسے حرام نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی ایسا کہنا چاہیے کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ عشق ہے اور عشق جو ہے وہ ہر قانون سے آگے بڑھ جاتا قانون کو عشق نہیں مانتا قانون جو ہے وہ کتابی چیز ہے اور عشق جو ہے وہ دل کا معاملہ ہوتا ہے عشق جو ہے وہ قانون سے بڑھ کر ہے ہے نا سید امیر قادری صاحب نے کیا فرمایا کہ جب آلہ حضرت امام احمد رضا مدینہ شریف گئے تو وہاں پر جا کر کہا کہ پیش نظر بو نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار رو کیے سر کو رو کیے ہاں یہی تو امتحان ہے تو یہ تھا قانون جو کہ امام احمد رضا نے کہا یہ تھا قانون لیکن جب عشق کی بات آئی تو کیا کہا کہ بے خودی میں سجدہ دریا تواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا اور حضور مفتی آزم ان نے کیا فرمایا کہ سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں زبی سائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانا فلال یہ عدب ہے یہ محبت ہے کہ پیر و مرشد کے غلی کونچوں کو اس کی چوخٹ کو اس کے درودی بار کو چونگنا یہ محبت ہے عدب کے دائرے میں رہ کر سارا کام کرنا چاہیے یہ جو ہے بہتر عمل ہے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ